تحقیق دانوں کے مطابق خنزیر کا گوشت بہت سی بیماریوں کا باعث تو ہے ہی لیکن خاص طور پر یہ گوشت کھانے والے ایک انتہائی غیر انسانی اور اخلاقیات سے گری ہوئی حرکات میں ملوث ہو جاتے ہیں آپ حقائق سے بھرپور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی اللہ پاک کی اس حکمت سے آشکار ہو سکیں لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار پری گزارشہ کے اس معلوماتی چانل یونیورسلو کو سبکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں اللہ پاک نے چار مقامات پر سور کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے اسلام میں اسے نجسل این کہا جاتا ہے یعنی اس کے جسم کی کوئی حالت پاک نہیں اسی لیے اس کو چھونے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس جانور میں ایسی کیا بات ہے جو اس کا گوشت اتنی شدت سے حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت سے چپائیوں کو حلال قرار دیا ہے اور انہیں نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسان کے لیے خوراک کا ایک اچھا ذریعہ بنایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جانوروں کو حرام بھی قرار دیا ہے تو یقیناً حلال جانوروں کو کھانے میں انسانوں کا فائدہ اور حرام جانوروں کو کھانے میں انسانوں کا نقصان ہے حرام کیے گئے جانوروں میں جس کا نام سب سے زیادہ شدت سے لیا جاتا ہے وہ خنزیر یعنی سور ہے انگلیش میں اسے پگ کہتے ہیں جبکہ اس کے گوشت کو پورک کہا جاتا ہے خنزیر کو یورپ اور امریکہ میں ایک پسندیدہ خوراک کے طور پر کھایا جاتا ہے جبکہ مغربی معاشرے میں سور ایک پالتو جانور بھی ہے خنزیر شہوت سے پرپور ایک جانور ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میل پگ یعنی نر سور صرف چار ماہ کی عمر میں ہی سیکس کرنا شروع کر دیتا ہے اور بیس سال کے لائف سپین کے ساتھ یہ دنیا کا پہلا جانور ہے جو اتنی جلدی شہوت حاصل کر لیتا ہے خنزیر اپنی زندگی کا پہلا سیکس بھی اپنے ہی خاندان میں کرتا ہے یعنی ولف کے برقس اس جانور میں رشتوں کی پہچان اور غیرت کا پیمانہ بلکل بھی نہیں ہوتا تحقیق دانوں کے نزدیک بھیڑیا واحد جانور ہے جو جانور ہونے کے باوجود اپنا جنسی عمل صرف ایک ساتھی تک محدود رکھتا ہے آپ آئی بٹن میں تشریف لاکر بھیڑیا کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم آپ کو خنزیر کے بارے میں بتا رہے ہیں تحقیق دانوں کا خیال ہے کہ خنزیر ایسا جانور ہے جس میں باقی تمام چپائیوں کی نسبت جنسی عمل کرنے کی حوث سب سے زیادہ ہوتی ہے جدید میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ انسان جس جانور کا گوشت زیادہ مقدار میں کھاتا ہے اس جانور کے اصاف انسان میں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں ہمیں اس سوال کا جواب بھی اسی معاشرے میں ملے گا جہاں یہ جانور بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے دنیا میں فہاشی پھلانے والی ویب سائٹ کے اداد و شمار کے مطابق ایک بات سامنے آتی ہے کہ یہ پون سائٹ یعنی فہاشی کی ویب سائٹیں مقدس رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ایک ہی خاندان کے اندر جنسی عمل کو فروغ دے رہی ہیں یعنی اخلاقیات سے گرا ہوا مغربی معاشرہ اب ایسے گھنونے عمل کو فروغ دے رہا ہے جس کا ایک غیرت مند انسان چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو تصور بھی نہیں کر سکتا بہت سے علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں سور کو حرام دیے جانے کے پیچھے بہت سی بیماریوں کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے وہاں پر سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ شہوت سے برپور اس جانوں کا گوشت کھانے سے انسان اپنے پکیزوں اور رشتوں کا تقدس بھی پھول جاتا ہے آج فہاشی کی ویب سائٹ پر زیادہ تر مقدار میں یہی مواد دکھایا جا رہا ہے جو علماء اکرام کی اس دلیل کو سچا ثابت کرتا ہے اللہ پاک ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے